السلام علیکم اردو چل ترنگ میں خوش آمدید منشاہ جات کے چند خوبصورت افثانوں میں سے ایک افثانہ ہے دیدہ یاکوب تو آئیے آج یہ افثانہ سنتے ہیں وہ اپنی آمد کے پروگرام کی تفصیل بتا رہا تھا مگر مجھے اس سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی کہ وہ کس ائرلائن سے آئے کس کلاس میں سفر کرے اور کون سے روٹ سے پہنچے پیاسی زمین کو اس سے کیا کہ بادل مشرق سے آئے یا مغرب سے اسے تو بارش چاہیے میرے لیے وہی ائرلائن سب سے اچھی تھی جو اسے رش کے اس موسم میں جل دس جل گھر لے آئے اور اگرچہ ساتھویں آٹھویں دن ہم اس کی آواز تو سن لیتے تھے مگر اسے دیکھے ہوئے اداسی کے بگولوں سے اٹھے سات آٹھ سو دن اور اتنی ہی الاتش الاتش پکارتی پیاسی راتیں ہو گئیں تھیں آواز کا رابطہ بالمشافہ ملاقات کا بہت اچھا نمل بدل ہے مگر محبت لمس جاتی ہے مجھے یاد ہے جب شروع شروع میں اس کا فون آتا وہ اس سے بات کر کے رونے لگتی میں کہتا تمہیں تو خوش ہونا چاہیے مگر وہ کہتی اس کی آواز سن سکتی ہوں اسے دیکھ تو نہیں سکتی نہ ایک بار میں نے اس سے اس بات کا ذکر کیا تو کہنے لگا اس کا انتظام بھی ہو جائے گا ان قریب آپ لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے میری آواز کے ساتھ تصویر بھی دیکھ سکیں گے لیکن کیا ہماری اس سے تشرفی ہو جائے گی مجھے اس کی آمد کی خبر سن کر خوشی تو ہوتی مگر زیادہ نہیں کیونکہ اس کا مطلب ہوتا سال دو سال کی پھر لمبی جدائی مجھے اس کی متوقع آمد کا انتظار کھینچنا اور دل کی منڈیر پر کوئے کا بولتے رہنا زیادہ اچھا لگتا ہے یا پھر وہ لوٹ کر نہ جانے کے لیے آئے میرے بس میں ہوتا تو میں کبھی اسے اتنی دور نہ جانے دیتا اببہ کے ہمیشہ کے لیے بچھٹ جانے کے بعد ایک روز میں نے حساب لگایا کہ وہ میری پیدائش کے بعد پچاس برس تک زندہ رہے لیکن تعلیم اور ملازمت کی خاطر میں انہیں گاؤں میں چھوڑ کر شہر آ گیا اور میری عمر کے پچاس برسوں میں سے اببہ کے حصہ میں زیادہ سے زیادہ پندرہ برس آئے ہوں یہ حساب کر کے مجھے سخت صدمہ ہوا کہ اببہ زندہ تھے اور اسی دنیا میں تھے مگر میں پینتیس برس ان سے دور رہا اور ان کی زندگی میں کبھی اس دوری کو محسوس تک نہ کیا لیکن جب میرا پیٹا مجھ سے جدا ہوا ہے تو مجھے اببہ کے جذبات کا احساسات کا کچھ کچھ اندازہ ہو رہا ہے وہ ہر دوسرے تیسرے مہینے ملنے آ جاتے اور جب تک قیام کرتے ان کی خواہش ہوتی مجھے دفتر سے چھٹی ہو اور میں دن رات ان کے پاس بیٹھا باتیں کرتا رہوں مگر میں سال دو سال میں گاؤں کا ایک آت چکر لگاتا تو مشکل سے ایک دو راتیں گزار سکتا پھر مجھے شہر کی رونکیں روشنیاں اور اپنی دلچسپیاں پکارنے لگتی اور بعض وقت میں شام کے وقت واپس چل پڑتا وہ کہتے یہ وقت تو گھر لوٹنے کا ہے تم گھر سے جا رہے ہو میں ضروری کام کا بہانہ کرتا انہیں کیا بتاتا کہ میرا گھر تو کہیں اور ہے مجھے یاد آتا ہے ایک بار شام کے وقت جب میں روانہ ہو رہا تھا وہ کتنے اداس اور پریشان تھے لیکن موں سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے سب لوگ مجھے بے وقت سفر کرنے سے روک رہے تھے مگر وہ خاموش تھے رخصت کرتے وقت ان سے رہا نہ گیا اور بولے تمہاری ماں جی زندہ ہوتی تو کیا تم تب بھی ایسا ہی کرتے لیکن میرا دل نہ پسی جا اور اپنی مجبوری بتا کر چلا آیا وہ رات اور ایسی کئی راتیں اببہ نے کیسے کاٹنی ہوں گی مجھے اس کا اندازہ اب ہوا ہے مجھے یاد آتا ہے میرے لڑکپن میں اببہ کو داستان حضر یوسف بہت پسند تھی میرے شہر چلے جانے کے بعد وہ راتوں کو بلند آواز میں یہ قصہ پڑھتے رہتے ماں جی بتاتی تھی کہ وہ زیادہ تر وہی حصے پڑھتے تھے جن میں بیٹے کی جدائی میں حضر یعکوب کی حالت زار کا بیان ہوتا یا پھر جب حضر یوسف کا قاصد بشیر ان کا کرتا اور یہ خوشخبری لے کر پہنچا کہ آپ کا محبوب فرزند نہ صرف زندہ اور سلامت ہے بلکہ مصر شہر کا والی ہے حضر یعکوب نے بیٹے کا کرتا اپنی نابینہ آنکھوں سے لگایا تو وہ روشن ہو گئی ماں جی بتایا کرتی تھی کہ یہاں پہنچ کر تمہارے اببہ کی آواز بھرا جاتی اور وہ کوئی بہانہ کر کے پڑھنا چھوڑ دیتے آخری عمر میں جب وہ پڑھ نہیں سکتے تھے تب بھی لیٹے ہوئے بلند آواز میں فراکیا دہڑے پڑھتے رہتے تھے اگلے روز اس نے پھر فان کیا اور بتایا کہ اسے سیٹ نہیں مل رہی اب وہ نیو جارک جا کر قسمت اسمائی کرے گا اور اطلاع دے گا کہ وہ کس فلائٹ سے کب آ رہا ہے اگر اطلاع نہ دے سکا تب کرا تھی یا لاہور پہنچ کر فان کر دے گا ورنہ ہم لوگ فکر نہ کریں اسی گھر کا راستہ معلوم ہے خود ہی پہنچ جائے گا دو تین روز میں وہ ہمارے درمیان ہوگا اور ہم اسے دیکھ اور چھو سکیں گے اس خوشگوار خیال سے دل میں عجیب مسررت امیز ہلچل سی پیدا ہو گئی آنکھوں کے سامنے بار بار اس کی صورت ابرنے لگی اس کی امی کا اسرار تھا کہ وہ عید سے کم از کم ایک روز پہلے ضرور پہنچ جائے اس نے یقین دلایا تھا امی آپ فکر نہ کریں میں عید کی صبح کا آغاز آپ کے ہاتھوں بنائی دو سوئیوں ہی سے کروں گا اس کے بعد ہمارا اس سے ٹیلی فون کا رابطہ ختم ہو گیا اور ہم اس کی اگلی کال کا انتظار کرنے لگے گھر کا کوئی فرد جب بھی ٹیلی فون انگیج کرتا وہ بھپری ہوئی شیئرنے کی طرح ہرانے لگتی مگر پورا ایک دن خراب فوٹو سٹیٹ مشین سے صاف کاغذ کی طرح نکل گیا اور انتظار کی لمبی رات شروع ہو گئی آج اسے پروگرام اور وعدے کے مطابق پہنچ جانا چاہیے تھا مگر ابھی تک اس کے روانہ ہونے کی اطلاع تک نہیں آئی تھی میں وقفے وقفے سے ٹیلی فون کا کریڈل اٹھا کر یقین کر لیتا کہ وہ خراب تو نہیں ہو گیا اس دوران میں بہت سی کالز آئیں مگر وہ سب فضول معلوم ہوئیں ہم ہر کسی سے نہائیت مختصر اور سرد محری سے بات کرتے زیادہ تر کالیں عزیز و کارب کی تھی جو یہ پوچھ کر کے مزید کوئی اطلاع آئی یا نہیں ہمیں اور بھی اداس اور پریشان کر دیتے اس نے ابھی سے اس کی پسند کی ڈشیں بنانا اور انہیں فریج میں محفوظ کرنا شروع کر دیا تھا ماں کو یہ بڑی سہولت حاصل ہے محبت اور مامتہ کی اظہار کا موقع بھی مل جاتا ہے اور مصروفیت میں وقت بھی اچھے طریقے سے گزر جاتا ہے عورتوں کو ایک اور بڑی سہولت بھی حاصل ہے کہ وہ ہر موقع پر رو کر اپنے جذبات کا اظہار کر سکتی اور اپنے دل کا غبار نکال سکتی ہیں یوں تو بعض مرد بھی ایسا کرنے میں جھچک محسوس نہیں کرتے مگر میرے جیسے دہاتی پس منظر کہ مردوں کو ایسا کرنے میں اپنی مردان کی خطرے میں نظر آتی ہے مجھے یاد ہے جب میں پڑھائی کی خاطر پہلی بار گھر سے نکلا اور شہر جا رہا تھا تو گھر کی چھوٹی بڑی سب عورتوں نے مجھے آنسوں سے لبریز آنکھوں سے رخصت کیا تھا مگر اببہ نے صرف خاموشی سے سر پر ہاتھ پھیرنے پر اکتفا کیا تھا لیکن وہ جو بار بار رمال سے ناک صاف کرتے ہوئے نزلے کی شکایت کر رہے تھے وہ کیا تھا وہ پریشر ککر کا ڈھکنا کھولتی بند کرتی ہنڈیا میں ایک افکیر چلاتی اور سلوٹے پر قیمہ پیستی ہوئی جب جی چاہتا اسے یاد کر کے چند آسو بہاتی اور نارمل ہو جاتی مگر میرے اندر کا پریشر ککر ہلکی آج پر چڑھا رہتا اتنی ہلکی آج کے ویٹ میں لذش پیدا نہ ہو اور سیٹی کی آواز سنائی نہ دے یوں میں نے بھی عید کی خریداری کرتے وقت اس کی پسند کا خیال رکھا اور کھانے پینے کی بہت سے چیزیں محض اسی کے لئے خریدی تھی مگر بھرم کی خاطر اس کا اعلان نہیں کیا تھا ویسے بھی کھانے پینے کا شعبہ خواتین سے مختص ہے میں بتا دیتا تب بھی کریڈٹ اسے ہی جاتا ماں جی بھی ایسا ہی کرتی تھی جس روز میری آمد متوقع ہوتی وہ میری پسند کی چیزیں پکا پکا کر رکھتی جاتی گاؤں کی دکان سے برفی اور جلیبیاں منگواتی اور موسمی پھل اور کھانے پینے کی چیزیں بیچنے والے گھر کے قریب سے حوکہ دے کر خالی نہ گزر سکتے اببہ کہتے یہ پانچ روز مری رہتی ہے ہفتہ کے دن مشین بن جاتی ہے اس روز ماں جی اندر باہر جاتے ہنڈیاں میں ڈوئی چلاتے اور بستروں کی چادریں اور تکیوں کے حلاف بدلتے ہوئے مولوی عبدالستار کا ستوارہ گنگوناتی رہتی چھنچن وار اداسی ہوئی کیوں نہیں آیا یار میاں نین میرے بھر ہنجو روون کر کے زارو زار میاں غم سنیار چھکے جند میری جیویں بارے وچ تار میاں آکھ ستار روٹھو کس کارن اے ہی دنیا دن چار میاں اتنے کام کا آج کے بعد بھی وقت پر جاتا تو وہ اپنا رانگلہ چرخہ اٹھا کر چھت پر لے جاتی اور شہر سے آنے والے راستے کی طرف روح کر کے انتظار کی پرشو پونیاں کاتنے لگتی میری بائے سائیکل کے پہیے اور ماجی کا چرخہ ایک ساتھ گھومتے واپسی کا سفر ہمیشہ آسان اور اچھا لگتا ہوا مخالف ہوتی تب بھی لگتا پکی دور سے بندہ کچھا چلا جا رہا ہوں اببا کو بھی اس روز باہر کے سارے کام بھول جاتے اور وہ مصروفیت اور گھر میں رہنے کا کوئی بہانہ تلاش کر لیتے لکڑیاں چیرتے ٹوٹی ہوئی چار پائیوں کی مرمت کرتے اور ان کی ادوائنیں کستے مگر ظاہر نہ ہونے دیتے کہ وہ ہفتہ بھر کے ملتوی کیے ہوئے گھر کے کام کاج آج ہی کیوں انجام دے رہے ہیں مگر میرے پاس مصروف رہنے اور وقت گزارنے کا بہت سا جدید سازو سامان موجود ہے کتابوں میں جینا لگے تو آرڈیو ویڈیو کیس ہٹس اور سیڈیز ہیں اور جب جاہوں گھومنے والے ڈیشنٹینہ پر مختلف ممالک کے دل بہلانے والے پروگرام دیکھ سکتا ہوں کمپیوٹر پر ٹائپ کی مشکر سکتا ہوں شترنج کھیل سکتا ہوں اور انسائیکلو پیڈیا کی فائل کھول کر پہروں مصروف ہو سکتا ہوں وہ کھانے پکاتی رہی اور میں ٹی وی دیکھتا رہا اور میوزک سنتا رہا مگر اس کے باوجود لگا جیسے رات کا بہرے آکیانیوس ہم نے کشتی کے بغیر ہاتھ پاؤں مار مار کر عبور کیا ہے جاگنے کے باوجود آخری سہی میں کسی نے پیٹ پھر کر کھانا نہ کھایا کئی پار ٹیل فون کی گھنٹی بجنے کا گمان ہوا مگر وہ چوب تھا آج جمعیرات کا روز تھا آج اس کے آنے کی توقع یقین کی حدوں کو چھو رہی تھی نظر نہ آنے والی ماں جی نے سویرے سویرے ہی میرے کانوں میں گنگنانا شروع کر دیا تھا رات جمعیدی کرمہ والی بھیجی رب ستار میان آج امید ملندی ہوئی لاما ہار سنگار میان دیوے بال دھران نظرانہ چانن کران بزار میان آکھ ستار نبیدہ کلمہ اے ہی دنیا دن چار میان مگر آخری روزے کا وہ دن بھی انتظار کے ویڑنے سے پھوکے گھنے کی طرح گزر گیا ٹیلی فون کی طرح ہم بھی زیادہ تر چپ رہے ہاں آتے جاتے ایک دوسری کو سوالیاں نظروں سے دیکھ لیتے ایک ہی سوال جس کا جواب کسی کے پاس نہ تھا ماں جی کہتی تھی چک پچھے پر دیس ہوتا ہے مگر ہر باپ کی طرح اببہ زیادہ حقیقت پسند تھے اور سفر کو وسیلہ زفر سمجھتے تھے وہ ماں جی کو کتابوں سے پڑھ کر شہزادوں اور صداگر بچوں کی کہانیاں سناتے جو مہم جوئی اور صداگری کے لیے دور دراز کے کو کافوں اور پرستانوں کے سفر کرتے جنوں دیوں سے لڑتے بھڑتے اور ایک روز اونٹوں پر زروں جواہرات کا خزانہ اور دیس دیس کی سغاتیں لاتے کسی بدل جمال یا حسن آرہ پری کے ساتھ کامران لوٹتے مجھے خیال آنے لگا نئے دور کے اپنے کو کاف ہیں علامہ اکبال کی توقع کے گیا دور سرمایہ داری گیا تماشا دکھا کر مداری گیا پوری نہ ہوئی سائنس، ٹیکنالوجی اور سنت کی ترقی نے سرمایہ داری نظام کو اتنا طاقتور اور پرکشش بنا دیا کہ سارے نظریوں کے سامنے باطل ہو گئے اور اس نے محشت، سیاست اور دنیا کے ذہین دماغوں پر غلبہ حاصل کر لیا تحقیب ازیر ملکوں کے مہم جو نوجوان نئے کو کافوں کے خواب دیکھنے اور ان کے ٹوفلوں، جی میٹوں اور ویزوں کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگے اب ہمیں اس کی روانگی کی نہیں اپنے ہی کسی شہر کراچی، لاہور، اسلام آباد پہنچ جانے کی اطلاع کا انتظار تھا گاڑی میں پٹرول ڈلوا کر اور چمکا کر کھڑا کر دیا گیا تھا اور اشت ضرورت کے سوا اسے باہر جانے سے روک رکھا تھا تاکہ اشارہ پاتے ہی ائرپورٹ روانہ ہو سکیں مگر ٹیلی فون خاموش تھا اور جیسے جیسے سورج غروب ہوتا جا رہا تھا اندیشوں اور وسوسوں کے سائے بڑھتے آ رہے تھے ہم دونوں ایک دوسرے کو پرسکون دکھائی دینے کی اداکاری کر رہے تھے ساری حصیات سمٹ کر سمات بن گئی تھی ٹیلی ویژن ڈرامے میں بھی فون کی گھنٹی بجتی تو ہمیں ایک ساتھ فون کی طرف لپکتے پھر پاس پڑوس کی چھتوں پر چڑے ہوئے لوگ آسمان کی اس جانب عید کا چاند تلاش کرنے لگے جز سے ہمارے محمونید نے تلو ہونا تھا مگر فون تھا کہ بجی نہیں رہا تھا اور بجتا بھی تو بزار کن مقالمہ شروع ہو جاتا کوئی اطلاعی نہیں کیوں کیا پتا شاید آخری وقت چانس کی سیٹ مل گئی ہو اور فون کرنے کا موقع نہ ملا ہو ہو سکتا ہے ضرور رستے میں ہوگا اللہ کرے مختلف ایلائنز کی فلائٹس کی تفصیل جمع کر لی گئی مگر پی ای نے رش کی وجہ سے اپنی باس فلائٹس کو ڈائیورٹ کیا تھا اس لئے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کب اور کس فلائٹس سے پہنچ سکتا ہے افتاری کرتے ہوئے اس کے اندر کی کیفیت گویا ہوئی اللہ کرے آج چاند دکھائی نہ دے ایک روزہ اور رکھنا پڑ جائے گا کوئی بات نہیں کل تک وہ پہنچی جائے گا کل تک بھی کوئی اطلاع نہ آئی تو ایسا نہ کہیے مجھے ہال آتا ہے مگر چاند نکل آیا اور لوگوں کی عید ہو گئی اندر نصرت فتح علی خان محجور دنوں پر تھاہا رکھنے والی آواز میں گا رہے تھے لکھا عیدہ نالو چنگا سانو اقدیدار کی سیدہ وہ کچھن میں میٹھی سوئیاں پکاتے ہوئے آنسوں کا نمک بہا رہی تھی اور میں کچھ بھی نہیں کر رہا تھا جب ٹیلی فون کی گھنٹی بجی مگر لائن کٹ گئی دو تین مرتبہ ایسا ہوا اندازہ ہو رہا تھا کہ دور کی کال ہے وہ کوشش کر رہا ہے مگر رش کی وجہ سے ٹھیک طرح سے لائن نہیں مل رہی اس سے یہ اندازہ تو ہو گیا کہ وہ خیریت سے ہے مگر یہ سوچ کر ہم مزید اداس ہو گئے کہ وہ ابھی تک وطن سے دور ہے مگر کہاں اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا کیونکہ اس کے بعد فون پہلے کی طرح پھر خاموش ہو گیا اور رات بھر خاموش رہا اس کے لئے پھر وہی بابرچی خانہ اور میرے لئے ریموٹ کنٹرول مگر آج میں دھڑکتے دل کے ساتھ سی این این اور بی بی سی سے صرف خبروں کے بلیٹن سن رہا تھا اور دل ہی دل میں دنیا بھر کی بسوں گاڑیوں اور ہوای جہازوں کی اسلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا اور اگرچہ اس کا مختلف اکوان تیار کرنے کا جذبہ کسی حد تک سرد پڑ گیا تھا مگر ان عورتوں کو ایسے تہواروں پر اور بہت سے کام ہوتے ہیں وہ اڑھائی تین بجے اوپر بیڈروم میں آئی کچھ دیر اسے یاد کیا صبح آئے اور پرسکون ہو کر سو گئی عید کی صبح میں آنکھوں میں جگراتا لیے اٹھا تو وہ نیچے جا چکی تھی اور کمرے میں اداسی پھیلی ہوئی تھی مجھے یاد آیا کہ وہ عید کا جانے کے لیے سب سے پہلے تیار ہوتا اور مجھے آوازیں دینے لگتا تھا جانتا تھا میں ہر بار دیر کر دیتا ہوں اور عموماً آخری صف میں جگہ ملتی ہے مگر آج میں سب سے پہلے تیار ہو گیا کیونکہ دیر تو دیر سے جاگنے کی وجہ سے ہوتی تھی عید کا کے رستے میں کوکے والے نے بلند آواز میں ٹیپ ریکارڈ لگایا ہوا تھا اور عابدہ پر بھی مگا رہی تھی موانو پیرہ بچڑے دنائیں بہنانو دنائیں ویر مجھے نئے دور کے عالمی پیروں کا خیال آیا اور میرے الجے ہوئے دماغ نے فوراں گیت کی پیروڈی کر ڈالی ماما تو ویریا بچڑے کھونائیں بہنان تو کھونائیں ویر عید کی نماز پڑھتے ہوئے میں نے تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا وہ بڑے اور چھوٹے کے ساتھ میرے پہلو میں کھڑا ہے پھر سلام پھیرا گیا دہنے والوں پر سلامتی اور رحمت بہنے والوں پر سلامتی اور رحمت میری دعا دوسروں سے لمبی ہو گئی دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر مقیم اور مسافر پر سلامتی اور رحمت ہو کی منگنا رب کونو ایک خیر منگا تیرے دم دی ہم اس توقع پر گھر لوٹے کہ شاید کوئی اطلاع آئی ہو مگر گھر کے صدر دروازے پر ہی ایک اداس چپ فقیرنی بن کر بیٹھی ہوئی تھی اللہ کے نام پر ایک اچھی خبر وہ دن پر میمانوں کی خاطر توازم میں لگی رہی اور اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں سیند سیند کر رکھتی رہی یہ اسے پسند ہے یہ اس کا حصہ ہے یہ کھا کر وہ بہت خوش ہوگا اور میں پتہ نہیں کہاں تھا تھا بھی کہ نہیں اور پھر وہی ہجر اور انتظار کی لمبی رات چڑھائی میں طبیعت کی ناسازی کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں آیا اور یادوں کی چاتر اوڑ کر لیٹ گیا چند برس پہلے جب میرے پیٹ کا ایک نہائیت پچیدہ اپریشن ہوا اور مجھے کئی ہفتے ہسپتال میں رہنا پڑا تھا تو وہ ہر روز ٹیلی فون کرتا اور ڈاکٹروں نرسوں اور میرے تیمارداروں کی تفصیل پوچھ پوچھ کر پریشان کرتا اور ہر بار اسرار کرتا کہ میری اس سے بات کرائی جائے زخم تازہ اور خراب تھے پٹیوں ٹانکوں میں جکڑا ہوا میں ریسیپشن کے ٹیلی فون تک نہ جا سکتا تھا اور ٹیلی فون کمرے میں نہ آ سکتا تھا مگر وہ ہر روز اسرار کرتا عزیز وعقارب اسی یقین دلانے کی کوشش کرتے میں بہتر ہو رہا ہوں مگر اس کا ایک ہی اسرار تھا کہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے جیسے اسے شک ہو کہ میں ہوں بھی یا نہیں میرا خیال ہے کہ اس کے ایک کولیگ رزوان کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا تھا اس کا اس نے بھی گہرہ اثر لیا تھا رزوان کے والد کئی ہفتے کومہ میں رہنے کے بعد جا چکے تھے مگر اسے مسلسل یہی بتایا جاتا رہا کہ ڈاکٹروں نے انہیں اٹھنے اور بولنے سے منع کیا ہوا ہے تب وہ ایک روز خود چلایا گھر پہنچ کر اسے پتا چلا کہ ان کے چالیس میں کی تیاری ہو رہی ہے میں خود بھی اس کی آواز سننا اور اسے یقین دلانا چاہتا تھا کہ میں ہوں آخر ایک روز میں نے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا اور رات کو جب بتائے ہوئے وقت پر اس کا ٹیلی فون آیا تو مجھے سہارہ دیکھ کر ریسیپشن پر لیا گیا پچاس آٹھ قدموں کا فاصلہ اتنا طویل اور تکلیف تھے تھا کہ لگتا تھا سارے ٹانکیں کھل جائیں گے اور زخموں سے خون بہنے لگے گا مگر اس سے بات کرنے کی تہاں مجھے کھینچے لیے چلی جب میں پالنے سے نکلنے والے ناتواں بچے کی طرح پاؤں پاؤں چلتا ریسیپشن کی طرف جا رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ دنیا کے ہسپتال سائز نقشے کے اندر چل رہا ہوں ہزاروں میلوں کا ایک قدم اسلام آباد کراچی فرنکفرٹ نیو جاک اور بس ایک قدم اور شگاگو ابو یہ آپ ہے آپ کی آواز کیوں بدلی ہوئی ہے کیا آپ بہت تکلیف میں ہیں کیا آپ بہت جل ٹھیک ہو جائیں گے ابو میں فوراں آ جاؤں کئی دنوں کی روکی ہوئی سسکیاں سوالوں کی صورت اختیار کر گئی تھی مجھے یاد ہے کہ اس رات مجھے سخت در تھا جس میں اس بد احتیاطی کی وجہ سے اور اضافہ ہو گیا تھا بس اس کی آواز کے ٹرنکولائزر کے چند منٹ سکون سے گزرے تھے مگر میں نے اس نکاحہ تکلیف اور جذباتی ہجان میں بھی خود پر قابو رکھا تھا اور اپنی مردانگی پر حرف نہ آنے دیا تھا پتہ نہیں مجھے اس کی اور اببہ کی یاد ایک ساتھ کیوں آ رہی تھی شاید اس لیے کہ ان کی بھی اس سے بڑی دوستی رہی وہ اپنے پوتوں اور نواسوں میں سب سے زیادہ پیار اسی سے کرتے کئی بار چھٹیوں میں اسے اپنے ساتھ گاؤں لی جاتے خوب خاطرے کرتے انہوں نے چارہ لادنے کے لیے گدی رکھی ہوئی تھی جس کے ساتھ اس کی بچھیری بھی تھی انہوں نے اسے گدی پر سوار کیا تو کہنے لگا دادا جی اس کا ہینڈل کہاں ہے وہ بہت محزوز ہوئے اور اس کی رسی تھماتے ہوئے بولے یہی اس کا ہینڈل ہے کچھ عرصہ بعد وہ آئے تو اس نے ان سے گدی کی خیریت معلوم کی انہوں نے بتایا کہ وہ اور اس کی بچی دونوں بیمار ہو کر مر گئی ہیں اس کا اسے بہت افسوس ہوا اور اس نے محلے کے ہر گھر میں اس کا اظہار کیا کہ دادا جی کی ساری کھوتیاں مر گئی ہیں پروس نے اس کی امی کے پاس افسوس کرنے آتی اور یہ پوچھنا ضروری سمجھتی کہ کیا تم لوگ پیچھے سے کمہار ہو اس پر ہم سب نے اسے خوب ڈانٹا پھر جب وہ کالج میں پڑھتا تھا گاؤں گیا اور کچھ دن بعد اداس ہو گیا ایک روز اپنے دادا جی سے کہنے لگا میں واپس گھر جانا چاہتا ہوں یہ بھی تو تمہارا اپنا گھر ہے میں یہاں بور ہو رہا ہوں وہ کیا ہوتا ہے اببہ بتاتے تھے کہ تب تک انہیں معلوم نہ تھا کہ بور ہونا کیا ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کبھی بور ہوئے تھے مگر اس کے بعد وہ بھی بور ہونے لگے اور جب زیادہ بور ہو جاتے تو کرایا لے کر ہمیں ملنے شہر آ جاتے اس کی امریکہ جانے کے کچھ عرصہ بعد ایک روز میرے ہاتھ پندرہ بیس برس پرانی ڈائری لگ گئی پہلے صفحے پر ایک ضروری نوٹ درست تھا مجھے یاد آیا میں نے اسے سبحان تیری قدرت پکارنے والے کالے تیتر کی ایک من گھڑ کہانی سنائی تھی جو اسے اس قدر پسند آئی کہ اس نے رات کے دس بجے زد شروع کر دی مجھے ابھی کالہ تیتر لا کر دے کہہ دیا کہ سردیوں میں کالے تیتر گرم علاقوں کو چلے جاتے ہیں گرمیوں میں واپس آئیں گے تو لا دوں گا اس نے کہا آپ بھول جائیں گے میں نے کہا نہیں بھولوں گا ضرور لا دوں گا مگر اس کا اندیشہ دور نہیں ہو رہا تھا تب میں نے اسے یقین دلانے کے لیے ڈائری نکالی اور اس پر لکھا ضروری نوٹ گرمیوں میں آمر کو کالا تیتر لا کر دینا ہے اس نے کہا یہ بھی لکھیں کہ بھولنا ہرگز نہیں ہے میں نے یہ بھی لکھ دیا بھولنا ہرگز نہیں ہے تب کہیں جا کر اس کی تسلی ہوئی اور وہ مطمئن ہو کر سو گیا کہ اب گرمیاں آتے ہی ابو کو کالا تیتر لانا پڑے گا کیونکہ یہ ان کی ڈائری میں لکھا جا چکا ہے وہ ٹھیک ہی سمجھا تھا کہ لکھا ہوا مٹایا نہیں جا سکتا مگر گرمیاں آنے تک مجھے ہی نہیں اسے بھی بھول گیا لیکن لکھا ہوا اب تک موجود ہے تحریر بڑی ظالم چیز ہے آدمی بھول جائے یا مٹ جائے تب بھی باقی رہتی ہے اور یہ وقت کتنا سنگ دل اور تیز رفتار ہے ابھی کل کی بات لکھتی ہے کہ وہ میری انگلی پکڑ کر چلتا تھا اور اب مجھے مشورے اور ہدایتیں لکھ لکھ کر بھیجتا ہے چھوٹی چھوٹی فرمایشیں کرنے اور حکیر حکیر سی چیزوں سے بہل جانے والا اب خود میرے لئے قیمتی تحائف لاتا ہے میں بھی اببہ کے لئے ہر بار نئے کپڑے سویٹر اور گرم چادر وغیرہ لے جاتا تھا اور سمجھتا تھا کہ ان کے سب دکھ دور ہو گئے لیکن کیا چیزیں اور تحائف جدائی کے زخموں کو مندمل کر سکتے ہیں رات کا آخری پہر شروع ہو گیا مگر ٹیلی فون اب تک خاموش تھا میں چاہتا تھا کچھ دیر ضرور سو لوں ورنہ بیمار پڑ جاؤں گا مگر نیند بالکل نہیں آ رہی تھی پتہ نہیں اس وقت کس ملک کے کس شہر میں ہوگا اور کن پانیوں پر اس کا جہاز پرواز کر رہا ہوگا کمرہ اس کی یادوں سے پٹا پڑا تھا جب وہ بہت چھوٹا تھا میں مو کی سیٹی میں اس کا نک نیم پکارتا وہ اس سیٹی کو پہچانتا تھا گھر میں جہاں کہیں بھی ہوتا میری سیٹی سن کر پالتو جانور کی طرح دورتا ہوا فوراں پہنچ جاتا اسے اس طرح پکارنے کی میری عادت اس کے ساتھ ہی بڑی ہوتی گئی اور جب وہ میڈیکل میں داخلے کے بعد بہاول پر چلا گیا تو میں اپنی اداسی کا ظہار اس سیٹی سے کرتا لیکن جب مجھے احساس ہوا کہ اس کی امی اور آپی پہچاننے لگی ہیں کہ یہ عام سیٹی نہیں میں اسے یاد کر رہا ہوں تو میں نے سیٹی پہ جانا چھوڑ دیا ان عورتوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں اندر سے کتنا گمزور ہوں مجھے یاد آ رہا تھا کہ جس روز اس کا ویزہ لگا وہ اس کی امی بہت روئی تھی میں نے بھی اسی کی آنکھوں سے رو لیا تھا تاکہ اپنی آنکھیں خوشک رکھ کر اسے حمد اور حوصلے سے رخصت کر سکوں مجھے یقین ہے کہ میری آنکھیں بھی تر ہو جاتی تو وہ حوصلہ ہار چاہتا اور اپنا جانا مقوف کر دیتا رخصت ہوتے وقت وہ بہت پرجوش تھا اس کی آنکھوں میں نئی منزلوں کی چمک اور خواب تھے اور وہ اکیلی ہم دونوں کے حصے کا رونا رو رہی تھی چند ماہ پہلے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس بار اس کا ٹیلی فون آئے گا تو اسے واپس آ جانے پر قائل کرنے کی کوشش کروں گا مگر جس روز اس کا ٹیلی فون آیا اس روز دھماکے کی خوشی میں ڈالر کا ریٹ دگنا ہو گیا اور میں چپ ہو گیا وہ سو رہی تھی اندیشوں وہموں اور جاتوں سے بے نیاز میں نے اٹھ کر نیند کی گولی کھائی اور دوبارہ پستر پر لیٹ کر کروٹیں بدلنے مجھے یاد آ رہا تھا جب وہ بہت چھوٹا تھا ہمارے درمیان میں سوتا تھا اور اسے میرے یا اپنی امی کے گال پر ہاتھ رکھ کر سونے کی عادت تھی ہاتھ اٹا دیا جاتا تو وہ جاک پڑتا یا پھر نیند ہی میں دوبارہ ہاتھ رہی رکھ لیتا شاید اسے اس لمس سے سونے میں تحفظ کا احساس رہتا تھا رفتہ رفتہ ہمیں بھی اس کے ہاتھ کی عادت ہو گئی دیکن اب سال دو سال بعد وہ چند دنوں کے لیے آتا ہے تو ہم اسے پہلے کی طرح بار بار لپٹا نہیں سکتے پیار نہیں کر سکتے اور اس کے ہاتھ کو اپنے گال پر رکھ کر سو نہیں سکتے وہ پاس پیٹھا باتیں کرتا رہے اسی کو بہت جانتے ہیں مگر وہ کہاں کھو گیا اس نے فون کیوں نہیں کیا کیا اس کی عید بھاگ دور یا سفر میں گزر گئی عید کے موقع پر اپنے گھر نہ پہن سکنے کا اسے کس قدر ملال ہوگا انھی خیالات میں کھویا ہوا میں نہ جانے کب سو گیا سو گیا یا شاید جاگو میٹی میں سپنا دیکھا کیا دیکھتا ہوں کہ وہ میرے پہلو میں لیٹا ہوا ہے اور اس کا ننہ سا ہاتھ میرے گال پر ہے میں اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہوں پھر اس کے ننے سے نرم نرم ہاتھ کو پکڑ کر چومنا چاہتا ہوں مگر وہ بڑا اور سخت ہوتا جاتا ہے میں چونگتا ہوں اس کی امی کمرے میں نہیں تھی نیچے کی منزل سے باتوں کا شور سنائی دے رہا تھا اور وہ میرے سرہانے بیٹھا تھا میں نے اسے لپٹا لیا اور اگتیار کے سارے بندن توڑ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے موسیقی موسیقی موسیقی